السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنة الدائمة علی عدائهم عدائلہ من یوم عداوتهم الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صدق اللہ العلی العظیم آپ تمام مومنین اکرام و تمام خواتین محترم جو یہاں پر تشریف فرما ہے اس احتجاج میں آپ سب کو و تمام ملت اسلامیہ کو و بالخصوص تمام راہ روانے راہ امامت و ولایت یہ مسئبت عظمہ کربلا اکویٹا کی یہ جانگداز شہادتیں اور یہ غم اور یہ سوک کہ جس کے اصلی صاحب اعضاء حضرت حجت اجلاللہ تعالی فرجو الشریف ہیں تازیت و تسلیت ارز کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خداون تبارک و تعالی ان شہداء کو شہداء کربلا و شہداء اسلام کے ساتھ محشور فرما انشاءاللہ اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ان شہداء کے سوگوار خاندانوں کو ان کی ماں کو ان کی بہنوں کو ان کی بیٹیوں کو ان کے عیزہ و اقارم کو پروردگار صبر و استقامت عطا فرما اور یہ ملت ملت غیور ملت تشہیع پاکستان ملت مومن پاکستان جو ایک ماہ کے وقفے کے بعد دوبارہ اپنے عزیزوں کے سوگ میں اور ان کے حق کے حصول کے احتجاج کے لیے سردوں پر موجود ہیں پورے ملک کے اندر خداون تبارہ سے دعا ہے کہ پروردگار اس ملت کو صبر و استقامت عطا فرمائے اور بار الہ اس سرزمین پاکستان کو اس ظلم سے ظالمین سمیت پاک و صاف فرما انشاءاللہ عزیزوں یہ منظر جو آئے روز پاکستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سرزمین جو بربریت کی سرزمین وحشت کی سرزمین قتل و غارت کی سرزمین اور لا قانونیت کی سرزمین بے حصی کی سرزمین بدل چکی ہے ان سارے اعمال کے اندر ایک پیغام ہے دشتگردی کا ایک پیغام ہے حکومتی رویوں کا ایک پیغام ہے پاکستان جو جنگل کی سرزمین میں تبدیل ہو چکا ہے نالائک و ناہل حکمرانوں اور فاسد حکمرانوں کی طرف سے جس سے مکمل طور پر قانون کی حاکمیت ختم ہو چکی ہے اور جس میں دشتگردی قتل و غارت کرپشن اور موٹ خصور آن ہے اس کا ایک واضح پیغام عزیزان آپ کے سامنے موجود ہے اور اس پیغام کو سننے کی ضرورت ہے اگر وہ پیغام بہت پہلے سن لیا گیا ہوتا سمجھ گیا ہوتے ملت سمجھ گئی ہوتی تو آج ہمیں اتنی زیادہ لاشیں نہ اٹھانا پڑتی اور آج اتنے خاندان سوگوار نہ ہوتے اتنے بچے یتیم نہ ہوتے اتنی ماں اپنے جوانوں کی لاشوں کے ٹکڑے رکھ کر انٹھنڈی راتوں میں بیٹھ کر اپنے حق کا مطالبہ نہ کر رہی ہوتی صورتحال مختلف ہوتی اگر وہ پیغام سن لیا گیا ہوتا وہ پیغام یہ ہے عزیزان جو حکومتی روئیوں نے اور حکومت ہی کی سرپرستی میں انجام پانے والے آمال نے جو پیغام دیا ہے چونکہ یہ دہشتگردی آسمان سے نہیں ٹپکی اسی پاکستان کے اندر اسے وجود دیا گیا ہے اسے پالا گیا ہے اسے سرپرستی کی گئی ہے اس کے ساتھ تعاون کیا گیا ہے دہشتگردی کو مکمل طور پر عدالتی تحفظ حاصل ہے وہ دہشتگرد جو اعتراف کر چکے ہیں ججوں کے سامنے عدالت کے سامنے اور گواہیاں پیش ہو چکی ہیں اور جنہوں نے کھل کے میڈیا کے سامنے اظہار کیا ہے کہ ہم تشیعوں کے قاتل ہیں وہ کرتے رہیں گے انہیں پھولوں کے ہار ڈھال کر اس عدالت نے آزاد کیا ہے اس کے اندر ایک پیغام تھا دہشتگردی کے آزادی کا ایک پیغام ہے جو پاکستانی ملت کو سنایا جا رہا ہے حکومتی سرپرستی آپ کو معلوم ہے کہ دہشتگردوں کے گھر کے خرچے باقیدہ حکومت دے رہی ہے وہ خصوصاً پنجاب حکومت دے رہی ہے یہی دہشتگرد یہ قاتل جن کو بری کیا جاتا ہے ان کے گھروں کے خرچے ان کی گاڑیوں کے خرچے ان کے گنمین کے خرچے ان کے گارڈز کے خرچے یہ سب حکومت کی طرف سے منظور شدہ ہیں اس لیے کہ انہوں نے پلیٹ ووٹے لینی ہے گنڈی ووٹے لینی ہے ڈرٹی ووٹ لینے ہیں انہوں نے یہ فاسد نظام جس کے سائے میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ رہے ہیں یہ پیغام یہ ہے کہ اس نظام میں رہو گے تو تمہیں صرف لاشے ہی ملیں گی دہشتگرد آزاد رہیں گے قاتل بری قرار دیے جائیں گے لا قانونیت عام رہے گی ملک کے اندر فتنوں و فساد و فرقہ واریت رہے گی مسلمانوں کے اندر دشمنی ترویج ہوتی رہے گی اور یہی حکومتیں اور ان حکومتوں کے نالائک کارندے گورنمنٹ بلوچستان نے بیان دیا باقیدہ سرکاری بیان ریکارڈ کے اوپر بیان میڈیا کے سامنے بیان دیا کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے یا نالائک ہیں یا بزدل ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہیں نالائک بھی ہیں اور بزدل بھی ہیں یہ بزدل ہے یہ خیانتکار ہیں اور یہ حکومت نالائک بھی ہے بزدل بھی ہے اور یہ فضلاخار بھی ہے یہ حکومت آج یہ جج جن کو نظر نہیں آتا یہ سو سو لاشیں اس ملک میں گرتی ہیں لیکن ان ججوں کو نظر نہیں آتی یہ گینگسٹر کے مرنے پر تو اقدام کرتے ہیں اور قاتلوں کو پکڑنے کے لئے باقیدہ تیارہ چارٹڈ کر کے دوبی بھیجتے ہیں کہ ایک گینگسٹر کا قاتل پکڑ کے اس ملک میں لائے جائے حکومتی بجٹ کے ذریعے سے لیکن سو لاشیں انہیں نظر نہیں آتی یہ حکومت جو سیاسی جٹ گٹ جور میں یہ سیاستان سیاسی پارٹیاں سیاسی جماعتیں جو مگرمچ بن کر بعض اوقات مقتولوں اور مظلوموں کے جنازوں پہ آ کر مگرمچ کے آنسو بہاتے ہیں یہ سب کے سب کیوں اندھے ہو گئے ہیں اس لیے کہ ان کے آنکھوں میں فضلہ آ گیا ہے یہ فضلہ خور ہیں سعودی عرب کا فضلہ کھا کھا کے اندھے ہو گئے ہیں امریکی فضلہ کھا کھا کے اندھے ہو گئے ہیں یہ پیغام ہے ان کا کہ ہم آپ کی جان و مال کا تحفظ نہیں کریں گے یہ نظام اتنا کرپٹ اور فاسد ہو گیا ہے اس کی رگوں میں اور جنوں میں فساد اتنا گھس گیا ہے وہ گھل گیا ہے کہ اب ممکن نہیں ہے کہ یہ آپ کے مطالبوں کو عملی کریں یا عوان کے جان و مال کو تحفظ دے اور آپ دیکھیں کہ میڈیا جو شیطانی میڈیا اور فضلہ خار میڈیا اور لکمہ خار میڈیا ہے یہ بھی عوان کو اتنا بحس کر دیا کہ تاجم کی بات ہے ہمیں کس کس پر تاجم کریں آیا حکومت کی بحسی پر تاجم کریں ہم ججوں کی بے عدالتی پر تاجم کریں ہم سیکیورٹی اداروں کی نالائکی پر تاجم کریں یا ہم عوان کی بے حسی پر تاجم کریں یہ عوان پاکستان کے اندر اسی لہور کے اندر کوئٹہ کے اندر اٹھائی کروڑ ملت آج ٹی وی پر بیٹھ کر باقیدہ یہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں لیکن کسی کی کان بھی جنگی نہیں رہی اس لیے کہ نظام کے اندر اتنا فساد رچ بس گیا ہے عزیزان ان سے مطالبہ کرنا بھی آج ہماری توہین ہے اگرچہ میں نے تھوڑی دیر یہاں آپ کی خدمت پہ آنے سے پہلے کوئٹہ میں ہزارہ ٹاؤنگ میں جہاں پر یہ لاشیں پڑی ہیں اور ان کے خاندان سوگوار ان کے پاس بیٹے ہوئے ہیں ان محترم خواتین سے اور ان سوگوار ماؤں سے اور بہنوں اور بیٹیوں سے ٹیلی فون پر بات کیے اور ان سے عرض کیا ہے کہ آپ نے مطالبہ رکھا اور اس مطالبے کے لیے ساری ملت آپ کے ساتھ ہے اس وقت پورا پاکستان ملت تشید سرکوں پر ہے چوراؤں پر ہے روڈ پر ہے پورا پاکستان سیل اور بلاک ہے سب آپ کے ساتھ ہیں جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہو جاتے لیکن آپ نے سابقا تجربہ دیکھ لیا کہ مطالبہ پورا ہو کر بھی امن نہیں ہوا محفوظ نہیں ہوئے جان و مال محفوظ نہیں ہوئے اس وقت بھی چھاسی لاشیں روڈ پر رکھ کر احتجاج کیا تھا اور آج نوے لاشیں روڈ کی اوپر رکھ کر یہ وہ لاشیں جو مل گئی ہیں اور خبر کے مطابق ایک بڑی تعداد ہمارے عزیزوں کی وہ ہے جو اس بلاسٹ میں ختم ہو گئے جن کے لاش بھی نہیں ملی اور ان کی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں کس انتظار میں بیٹھی ہیں کس تسلیح اور دھارس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں خدا جانتا ہے وہ مائے اپنے دل میں کیا تصور لے کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ میرا فرزند کہاں نیا سب کی فرزند کی لاش آگئی میرے فرزند کی لاش نہیں آئی میں ان مہوں کو یہ عرض کیا ہے کہ وہ مہوں جن کے فرزند کی لاش نہیں ملی اور وہ اس دماغے میں ختم ہو گئی میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ کربلا کی اس ماں کو یاد کرو جس کا شیرخار میدان میں گیا تھا لیکن واپس نہیں آیا در خیمہ پہ کھڑی رہی اور جب دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر اسگر کی لاش نظر نہیں آتی تو پوچھا نہیں میرا بچہ کہاں گیا فقط بی بی خیمے سے نکل کر باہر آ کر بیٹھ گئی آج یہ ماں جن کے بچوں کی لاشیں نہیں ملی وہ ماں پھر خوش قسمت ہے جو کم از کم بیٹے کی لاش تو سامنے رہ کر رو تو رہی ہے اس کو دیکھ تو رہی ہے اس کی قبر تو بنے گی اس کا مزار تو بنے گا پھر کبھی کبھی اپنی بیٹے کی قبر بجائے گی اپنے دل کو تسلی دے گی لیکن وہ ماں کیا کرے گی جس کے بیٹے کی لاش ہی نہیں ملی جس کا بیٹے کی لاش نظر ہی نہیں آئی وہ کس تسلی پر رہے گی میں اس بی بیوں کو عرض کرتا ہوں ان بی بیوں کو کہ بی بیوں آپ جناب رباب کے عصرے پر عمل کرنا اب جو آپ بھی گھر چھوڑ کر سرک پہ آ بیٹھی ہو تو حضرت رباب کی سرک پر عمل کر رہی ہو رباب کے بیٹے کی لاش نہیں آئی باہر آ کر بیٹھ گئی دنیا کو بتلانے کے لیے کہ دنیا والے دیکھو میں نے بھی ایک قربانی دی ہے اور اس قربانی کے چنازہ آخر میں لاش بھی نہیں دیکھ سکی یہ صیرت حضرت رباب ہے یہ ہماری ماں بہنیں جو یہاں پر تشریف فرما ہے یہ سب اسی صورت پر عمل کر رہی ہے یہ ان کے لخت جگر تھے جن کی لاشوں کے ٹکڑے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں عزیزان ملت کو بیداری کی ضرورت ہے اس وقت ملت پر سواری لینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں پاکستان کے اندر استحماری نظام ہے ہمار گدہ ہے استحمار لوگوں کو گدہ بنانا لوگوں کو بے وکور بنانا لوگوں کو اُلو بنانا اور پھر اس گدے پر پالان ڈال کر سواری کرنا یہ سواریوں کے لیے تیار ہیں لیکن ملت پر سواری سے ملت کبھی بھی نجات نہیں پائے گی ملت کی بیداری سے ملت نجات پاتی ہے بیداری کا وقت ہے اس حکومت کا پیغام سنو اس دہشتگردی کا پیغام سنو ان رویوں کا پیغام سنو ان لاشوں کا پیغام سنو ہر ایک ہمیں خطاب کر کے کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں عزیزان وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام اس قابل نہیں ہے کہ اس میں رہ کر تم مطالبے کر کے اور حکومت تمہیں تحفظ دے گی حکومت تمہیں عدالت دے گی حکومت تمہیں تمہارا حق دے گی ایسا ملک ہے کہ جس میں گینگسٹر کے لیے قاتل پکڑے جاتے ہیں حکومتی خرچے پر تیارہ چارٹڈ کر کے لی جایا جاتا ہے لیکن مومنین کی سو سو لاشیں دو دو سو لاشیں پکڑی رہتی ہیں اور قاتل ڈٹھائی کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ یہ کاروائی میں نہیں کی ہے اور اس کو خبروں میں کوریج بھی ملتی ہے ان کے باقیدہ انٹرویو بھی آتے ہیں اور اس کے بعد یہی حکومت اور یہ نالائک سیاستگان اندیک گنگے بہر سیاستگان جن کی آنکھوں میں کانوں میں فضلہ آ گیا ہے جن کی زبانوں پر سعودی عرب کا فضلہ اور امریکہ کا فضلہ ان کے دل دماغ پر بیٹھ گیا ہے انہیں یہ نظر نہیں آتی یہ لاشیں مردابات 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 اسرائیل مردابات پاپ پہ کا دون زلیل امریکہ اور اسرائیل ایک سے بڑھ کر ایک زلیل امریکہ اور اسرائیل ایک سے بڑھ کر ایک زلیل امریکہ اور اسرائیل امریکہ کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے جو بکنے پہ تیار ہے آپ توجہ فرمائیں کہ کس قدر ظلم کی بات ہے یہ کیسا ظالمانہ وہ فاسد نظام ہے کہ اس ظلم و فساد کی دھرتی کے اندر یہ پاکستان جو اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ کے نام پر تھا لیکن نالائکوں نے اور ظالموں نے اس کو ظلم اور اس کو بربریت کی سرزمین بنا دیا اس کو بے حصی کی سرزمین بنا دیا کہاں ہے یہ مذہبی کہاں ہے نمازی کہاں ہے یہ علماء کہاں ہے مظلومیت کے دم بھرنے والے اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا انہوں نے یہ سب کچھ نظر نہیں آتا کیا یہ سیاسی مگر مچ جو آنسو بہاتے ہیں مگر مچوں والے انہیں یہ ظلم نظر نہیں آتا آپ توجہ فرمائیں یہ کیسی سرزمین ہے جس پہ ہم رہے رہی ہیں ان حالات کا پیغام سمجھے عزیزان اور کوئی سمجھے یا نہ سمجھے ملت تشیعہ اس پیغام کو سمجھے ملت تشیعہ سن رہی ہے یہ پیغام طالبان باقیدہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں تین شخصوں پر اعتماد ہے تین پارٹیوں پر اعتماد ہے انہیں کیسے دہشتگردوں کا اعتماد حاصل ہو گیا انہوں نے کس طرح سے یہ اعتماد دادہ کر لیا جو بھی دہشتگرد کا مورد اعتماد ہے وہ ملت کا مورد اعتماد نہیں ہو سکتا ان سے کوئی ہمیں امید نہیں ہونی چاہیے اگرچہ ہمارے عزیزوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں یہ شہر فوج کے حوالے کر دیا جائے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاریخ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں دہشتگردی کا آغاز زیول حق نے کروایا ہے اس ملعون کے دور میں ہوا ہے دہشتگردی کے آغاز یہ شگرہ خبیصہ یہ پلی درخت اس ملعون نے گاڑا ہے بیت المال استعمال کر کے ملت کے ساتھ خیانت کر کے قومی اداروں کو استعمال کر کے وہ ادارے جن کا کام ملک و قوم کو تحفظ دینا تھا ان اداروں کو استعمال کر کے اس ملعون نے اور اس کی پارٹی نے اور اس کے ہم فکر لوگوں نے اور اس کے ساتھ ملیو جماعت نے ان سب نے دہشتگردی یہاں پر شروع کی ہے پہلا خودکش حملہ جو پاکستان کے اندر رنما ہوا ہے عزیزان وہ جنرل مشرف کے دور میں ہوا ہے جب جنرل اپنے زمانے میں دہشتگردی شروع کروا رہے ہیں یہ ڈکٹیٹرز دہشتگردی کا پلید و نجس پودا لگا رہے ہیں اور ان کے زمانے میں دہشتگردی خودکش حملے ہو رہے ہیں ان خودکش حملوں میں آج پھر آپ مطالبہ کریں گے یہ ان کے حوالے کر دیا جائے جب ملک ان کے حوالے کیا جاتا ہے تو یہ ایک نہیں ہزاروں دہشتگرد گروپ بنا دیتے ہیں یہ لشکر ان کے بنائے ہوئے ہیں یہ یزیدی لشکر یہ پلید لشکر انہوں نے بنائے ہیں حمید گول نے یہ دہشتگردی کا ٹھنک ٹینک جس نے پاکستان میں دہشتگردی کا نقشہ بنایا ہے اور دہشتگردی کو فروغ دیا ہے اور دہشتگردی کی سرپرستی کر رہا ہے یہ جرنیل یہ آج ٹی وی پر آ کر سرعام کہتا ہے کہ یہ سپاہ صحابہ اور لشکر جنگوی ہم نے بنایا ہے یہ وقت کی ضرورت ہے سب کو پتہ ہے طالبان تم نے بنایا ہے اور تم نے اس کی سرپرستی کیے اگر آج یہ ان کے حوالے کر دیا جائے تو کیا یہ تحفظ نہیں گے ہمیں ہرگز تحفظ نہیں دیں گے یہ پیغام ابھی سننے کی ضرورت ہے اس حکومت سے پھر مطالبہ کرنا اس کا مطلب یہ اپنے پیغام نہیں سنا ان سے امیدیں لگانا اس کا مانا یہ اپنے پیغام نہیں سنا ان سے کوئی امید نہیں ہمیں چونکہ یہ شہیدوں کے وارثوں کا مطالبہ ہے ہم ان کے ساتھ اظہاری یقیتی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے مطالبہ ہے ہم اس کے عامیے تائید کرتے ہیں لیکن ہمارا مطالبہ کیا ہے ملت کا مطالبہ کیا ہے ملت نے یہ پیغام سن لیا ہے کہ یہ فاسد حکومت ہے اس کے ساتھ اس کے اندر بازوں کو شوق ہے اسی فاسد نظام کے اندر داخل ہونے کا اسی فاسد نظام کا حصہ بننے کا ظالموں کی کرسیوں پہ بیٹھنے کا اسی پارلیمنٹ میں جانے کا اسی سینٹ میں جانے کا ظالم کے ساتھ بیٹھ کر تم کبھی ظلم روک نہیں سکتے بلکہ خود تم بھی ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے یہ پیغام سنو اس ظالم نظام کا ظالم نظام کا یزیدی نظام کا پیغام سنو عزیز امن سید الشوہدہ کے پیروکاروں اور عزاداروں امامی حسین نے وہ حج چھوڑ دیا تھا جو ظلم کی سرپرستی میں ہو رہا تھا تو کس طرح ایک حسینی یہ شوق پیدا ہو جائے اس کے اندر میں ظلم کی کرسی پر جا کر بیٹھ کر اور اقتدار کے مزے چکلوں یہ پیغام اس حکومت کا یہ پیغام ان اداروں کا کہ ہم تمہاری جانو مال کا تحفظ نہیں کریں گے ہمیں انہوں نے بیڑیوں کی سپرٹ کر دیا ہے ہمیں بیڑے سمجھ کر انہوں نے بیڑیوں کی سپرٹ کر دیا ہے لیکن اس جنگل میں رہنے کے لئے عزیز امن طریقہ یہ نہیں کہ بیڑ بند کر رہو بیڑ بند کر رہو گے بیڑییں تمہیں ننگل دائیں گے ختم کر دیں گے یہاں پر اگر رہنا ہے تو صرف شیر بند کر رہنا ہے جنگلی واحول میں جب تک یہ جج سپریم کورڈ کا ستیفانی دے گا یہ وہاں میں تری باڑی نہیں یہ جج سپریم دے دے گا اس کی جگہ پر ایک اور غیر عادل جا جا جائے گا وزیر اعلیٰ وہ خمزیر اعلیٰ بدل گیا گورنر آ گیا اس کے بعد بھی کوئی امن نہیں ہوا ان کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا ایک ظالم جائے گا ایک ظالم اس کی جگہ پر آ جائے گا ظلم کی ماں نے بہت سارے ظالم جنے ہوئے ہیں یہاں پر ظلم کی ماں پاکستان کی سرزمین پر ظلم کا باپ امریکہ ہے اور شیعہ مردابات 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 یا ظلم کی ماں زندہ ہے یا ظلم کا باپ موجود ہے اور جب تک ظلم کے ماں باپ موجود ہے ظلم کی ماں ظالم بچے پیدا کرتی رہے گی اس کو ختم کرنا ہے جھڑ سے عزیزان وہ طریقہ وہی ہے جو آپ نے ابھی اپنا لیا ہے وہ طریقہ یہی ہے آج ہمیں کہتے ہیں گورنمنٹ سے کہتے ہیں یا ان اداروں سے کہتے ہیں تارگٹ اپریشن کریں یہ جن کے بارے میں گورنمنٹ کہتے ہیں یہ بزدل بھی ہیں نالائک بھی ہیں نالائک اگر تارگٹ اپریشن کریں تو کیا کریں گے جا کر کسی مومنگ کو ہی پکڑنیں گے کسی گھر سے چوری ہی کریں گے جا کر دہشدگرد پکڑا ہوا جن سے نکال دیتے ہیں تو گھروں میں چھپا ہوا دہشدگرد ان کو کیسے ملے گا لیکن یہ تارگٹ اپریشن کس لیے کرنا ہے یہ عزیزان یہ ہماری ملت کے جوانوں نے کرنا ہے اور کرنا ہے انشاءاللہ ایک امن وشکر انشاءاللہ پاکستان میں شیعہ و سنی دونوں مل کر متحد ہو کر شیعہ و سنی دونوں متحد ہو کر امن لشکر تشکیل دے کر شہر بشہر کوچا بے کوچا سب سے پہلے کوئٹا میں گھر گھر میں جا کر تلاش کریں جس گھر میں دہشدگرد بیٹھا ہو اس گھر کو بھی بسمار کرنا ہے اور اس دہشدگرد کو نکال کر دنیا کے سامنے برتن مونہ بنانا ہے یہ گام شیعہ و سنی شیعہ و سنی شیعہ و سنی تماشا نہ دیکھیں اگر شیعہ کا قتل ہوتا ہے سنی تماشا نہ دیکھیں اگر سنی کا قتل ہوتا ہے شیعہ تماشا نہ دیکھیں یہ مسلمان کا قتل ہے آپ کا دین آپ کو خاموش رہنے کی اجازت نہیں دیتا سنی کا مذہب اس کو خاموش رہنے کی اجازت نہیں دیتا یہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو ظلم میں خاموش رہے گا وہ ظالم کے ساتھ سمجھا جائے گا یہ خاموشی ہے اس خاموشی نے در حقیقت اس ملک کے اندر یہ محول جنم دیا ہے خاموشی کو توڑو اپنے ان شیعہ بھائیوں کے ساتھ ان مسلمانوں کے ساتھ آ کر اظہار یکجیتی کرو اخباری بیان کافی نہیں ہے مگر مچ کی آنسو کافی نہیں ہے یہ سیاسی پارٹیوں کے دھوکے یہ ہم سمجھ دیں یہ صرف شیعہ ووٹ لینے کے لیے شیعہ قوم کو نگلنے کے لیے مگر مچ بن کر آگے بڑھ رہی ہیں یہ انہیں کو کوئی تحفظ نہیں ہے اس لیے کہ جنم کے ساتھ جو ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں انہیں معلوم ہے لاہور کے اندر ہو رہی ہے دیرہ اسمیل خان میں ہنگو میں پورا پاکستان کراچی سنگھ میں کوئی دیرہ ایسا نہیں مزرتا جس میں چنگ شیعہ بنا ناحق قتل نہ کر دیے جائیں لیکن کسی کی زبان پر کوئی بات نہیں آتی کوئی لفظ نہیں آتا اس لیے کہ عزیزان اللہ کا قانون یہ ہے قدرت کا قانون یہ ہے کہ ہر قوم اپنی دفاع خود کرے کوئی دوسری قوم کوئی دوسرا شخص کوئی دوسرا سیٹ اپ اس کا دفاع نہیں کرے گا اگر آپ نے اپنے آپ کو ظالموں کے رحموں کرم بھی چھوڑ دیا تو وہ اسی طرح تمہاری لاشیں گراتے رہیں گے اگرچہ لاش بننا رائے حق میں مرنا ہمارے لیے سعادت ہے لیکن ہم قاتلوں کو حکومت کو وہ سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں اگر تمہیں مارنا آتا ہے ہمیں مرنا آتا ہے لیکن عزت کے ساتھ مرنا آتا ہے حسین ابن علی کی طرح مرنا آتا ہے کربلا والوں کی طرح مرنا آتا ہے عزت کی موت کیا ہوتی ہے عزت کی موت وہ ہوتی ہے کہ جس میں شہید مر کر اپنی خون سے یزیدیت کو نابود کر جاتا ہے لیکن ہمارا آتا ہے آج جبکہ ملک کے اندر یہ قیامت برپا ہے آپ دیکھیں لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ڈرینگ روموں میں بیٹھے ہوئے ٹی وی پر فقط بریکنگ نیوز سن رہے ہیں یہ بے زمیری ہے یہ بے غیرتی ہے یہ بے شرمی ہے یہ بے حیائی ہے یہ انسانیت کے خلاف عمل ہے آج گھر میں بیٹھنا کسے بھی پاکستانی کے لیے آتا غیر مسلمان بھی ہو عیسائی ہو ہندو ہو وہ باہر نکلے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ آ کر اظہار یک جہتی کرے چہے جائے کہ ایک مسلمان وہ یہ سمجھ کر کے یہ کسی دوسرے فرقے کے لوگ ہیں آپ نے اسی لاہور کے اندر دیکھ لیا کہ نہ مزار بریلوی کا محفوظ ہے نہ مسجد دیوبندی کی محفوظ ہے اور نہ جمعہ علیہ حدیث کا محفوظ ہے اگر بیڑیا ایک دفعہ چیرنا پھارنا شروع کر دے تو پھر وہ اس کو بھی چیر پھار کھاتا ہے جو اس کے مدد کر رہا ہوتا ہے اب بعض لوگوں نے مدد کی ان بیڑیوں کی آخر کار خود بیڑیوں نے جا کر انہی کو نوچا نہ پولیس محفوظ ہے نہ فوج محفوظ ہے نہ کوئی ادارہ محفوظ ہے اس لیے کہ جب بیڑیوں کو کھولی چھٹی دو گے تو پھر بیڑیا اپنی درندگی پھیلائے گا سبوئیت پھیلائے گا بیڑیے کو کنٹرل کرنے کا طریقہ یہی ہے جو آپ ملت نے اختیار کر لیا ہے عزیزان یہی لبیق ہے اور اسی لبیق میں تمہاری نجات ہے قرآن مجید کا حکم ہے جب وہ تمہیں نجات بقا کی طرح بلائیں اللہ والرسول کی ندا پر لبیق کہنا اسی لبیق میں تمہاری نجات ہے گھروں سے نکلنا اظہارِ وجود کرنا اپنے حق پر اسرار کرنا اور خود اپنا حق اپنے ہاتھوں سے حاصل کرنا نجات اس کے اندر ہے ملت کے پاس فقط یہی نجات کا ذریعہ ہے اگر کسی کو شوق ہے سیاست کا کرسی کا شوق ہے تو وہ بے شک اپنے شوق پورا کر لے لیکن عزیزان ظالموں کی پانٹیوں میں جا کر ظالم پارلیمان میں بیٹھ کر ان سیٹوں پر ان کے برابر بیٹھ کر کبھی بھی ہمیں نجات نہیں ملے گی آپ نے دیکھ لیا اس وقت جو صورتحال ہے آندہ زمانہ آنے والا بتر زمانہ ہوگا اس بتر زمانے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ہم اس ملک کے بانی ہیں ہم اس ملک کے وارث ہیں ہم اس ملک کے حقیقی وارث ہیں ہم نے بنایا ہے ہم نے بچانا ہے اس کو عزیزان ہم کبھی اپنے آپ کو یہ نہ کہے اقلیت میں ہیں یہ تھوڑے ایک چھوٹا سا فرقہ ہے فقط رسومات کی بات ہے نہ عزیزان یہ ملک یہ وطن ہمارا ہے یہ وطن ہم نے بنایا ہے اس وطن میں ہم نے رہنا ہے اور عزت کے ساتھ رہنا ہے اور عزت کا راستہ کربلا کا راستہ ہے اور کربلا کا راستہ جو آپ نے اپنا لیا ہے زندت کا راستہ کوفہ کا راستہ ہے گھر میں بیٹھ کر کربلا کو تنہا چھوڑ دینا حسین کو تنہا چھوڑ دینا حسین کی لاش پڑی ہوئی ہے شہدائے کربلا کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور کوفہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ کوفہ جو گھر میں بیٹھ گئے اور کربلا میں نہ آئے نہ شہید ہو نہ شہید کی راہ پر چلنے والا ہو وہ قیامت تک گالی بن جاتا ہے لیکن شہید ایک کربلا عزت کا علم بن جاتا ہے عزت کی علامت بن جاتا ہے اور آپ نے وہ راہ کربلا اختیار کیا ہے عزیزان آپ نے استقامت دکھانی ہے جب تک وہ وارثان شہدائی کوئٹا اپنے مطالبات پر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک ہم سب ان کے ساتھ اظہار ایک جہتی و بہدت کے لیے یہاں موجود ہیں لیکن اگر یہ مطالبات مان بھی لاتی جاتے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کام ختم ہو گیا ہے پھر جا کر گھر میں بیٹھ کر اگلی لاشوں کا انتظار کرتے رہو نہ عزیزان مطالبے مان کر بھی پھر بھی ہم محفوظ نہیں ہوں گے ہمیں اس تحفظ کے لیے خود کوشش کرنی ہوگی اور تحفظ کی کوشش یہ ہے کہ ایک ایک دہشتگرد کو چن کر اس کے حامیوں سپورٹر کو چن کر اس کے سرپرس کو چن کر عبرتناک سزا اسی قوم کے اندر اسی شہر کے اندر اور اسی لوگ کے اندر دنیا کے سامنے دے کر یہ ثابت کریں گے کہ شیعہ اپنا دفع بھی جانتا ہے اپنے قاتل کو سزا دینا بھی جانتا ہے لپیٹ یا حسین لپیٹ یا حسین لپیٹ یا حسین لپیٹ یا حسین جتے بلا کرائی ہے نہیں تو وہ سپاہی ہے جو تر دہ 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 دہہ دہ 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 ڒ متحان د یہی راہ نجات کا کہ ملت گھروں سے باہر نکلے اظہاریں وجود کرے اتحاد و وحدت کا مظہرہ کرے یہ وقت سیاست بازی کا نہیں سیاسی پرچم نرانے کا نہیں سیاسی گٹھ جوڑ کا نہیں ہے یہ وقت در حقیقت راہ حسین ابن علی کو تیہ کرنے کا وقت ہے جب ہماری مائیں اس قدر ولولہ جنبی کے ساتھ نکلی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کوئٹہ میں سازشیوں نے یہ لاشیں بیج دی تھی کل ٹی وی پر پٹی بھی چل گئی ایڈ بھی آ گئی کہ کل جنازے یعنی آج کے بارے میں کہا کہ آج جنازے دفن ہو جائیں گے انہوں نے حکومت سے ساز باز کر کے اور اپنی سیاسی مفادات حاصل کر لیے تھے اور آ کر انہوں نے اعلان کیا انہونس کیا احتجاج کرنے والوں کے سامنے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں ہمیں وعدے دے دیے گئے ہیں ہمارے مطالبات پورے ہو جائیں گے اور کل ہم نے لاشیں دفن کرنی ہیں مرد پھر مسلحت کا شکار ہو گئے لیکن یہ خواتین یہ زینبی خواتین یہ فاطمی خواتین یہ خواتین کربلا کی پیروکار خواتین یہ اپنے بچوں کی لاشوں سے اٹھیں اور اٹھ کر ان سازشیوں سے کہا کہ خبردار ہمارے عزیزوں کی لاشیں فروخت کرنے کے لیے نہیں ہیں بیچنے کے لیے نہیں ہیں ان لہو کا سودا نہیں ہونے دیں گی ہم عزیزام یہ احتجاج اگر جاری ہے تو ان بیٹیوں کی تفعل جاری ہے جو اپنے عزیز کی لاش رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے عزیزام ان خواتین نے در حقیقت یہ عظم و جذبہ پوری قوم کے اندر پیدا کیا ہے اب مردوں کا حق ہے کہ جب خواتین زینبی خواتین اتنی وفادار ہیں کہ اپنے بیٹے کا جنازہ رکھ کر اسے دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتی کہ جب تک اس کا مطالبہ پورا نہ ہو جائے تو پھر ایک مرد کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ میدان تر کر کے گھر میں چلا جائے یہ ماں جب تک موجود ہیں یہ بہنیں بیٹیاں جب تک موجود ہیں یہ ولولا مردوں کو دکھلاتی رہیں گی اور دلاتی رہیں گی یہ ولولا اور اس ولولے کے ذریعے جذبے کے ذریعے انشاءاللہ یہ کامیابی آپ کے قریب پہنچ چکی ہے لیکن عز کیا مطالبات کی منظوری کو کامیابی نہ سمجھنا کسی کے آنے جانے کو کامیابی نہ سمجھنا کامیابی کب ہوگی کہ جب یہ بلک متحد ہو کر اپنے دفاع کے لیے اپنے تحفظ کے لیے خود میدان میں اتر آئے گی اس کامیابی کی طرف انشاءاللہ آپ نے جانا ہے یہ نہ کہنا کہ درنوں کے بعد احتجاج کے بعد اگر مطالبے کامیاب ہوگئے اور سیاسی جماعتوں نے کریڈٹ لینا شروع کر دیا ہرے کہے گا یہ درنے میں نے کروائے یہ مذاکرات میں نے کروائے یہ کامیابی میں نے کروائی سیاستدانوں کا اپنا کام کرنے دو لیکن ملت رائے شہدہ کی طرف انشاءاللہ گامزان ہے اس وقت حقیقتاً وہ کام جو پاکستان میں سب عرضوں رکھتے تھے کہ ملت دیدار بھی ہو جائے ملت متحد بھی ہو جائے ملت متحرق بھی ہو جائے کیم نہیں کر سکا آخر کار شہیدوں کے خون میں یہ کام کر دکھایا ملت متحرق بھی ہو جائے شہید کی کماد ہے وقعوں کی حیات ہے شہادت شہادت سادت سادت شہادت شہادت سادت سادت حسین حسین شیارم شہادت استقارم حسین حسین شیارم شہادت استقارم امریکہ مردہ عزیزاں توجہ فرمائیں یہاں بعض لوگ گنگے نے آپ کو آ کر کہتے ہیں انتظامیہ والے غیر انتظامیہ والے دوسرے راہ گزر کہ آپ کے درمے سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے امبولینسے نہیں گزرتی پٹرول نہیں گزرتا فلاں نہیں گزرتی کسی کے امرجنسی ہے تکلیف لوگ نحسوس کرتے ہیں گنگے نے یہ باتیں آ کر کہیں کچھ لوگ ہمارے ان کے دلوں میں رحمانہ بھی شروع جاتا ہے کہ لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں ہمارا روڈ پہ آنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ ملت جو تکلیف محسوس نہیں کرتی اس کے اندر تکلیف کا احساس زندہ کر دیا جائے اگر تکلیف یہ قوم محسوس کرتی اس قوم کا علمیہ یہی ہے اس کی ٹیجوری یہی ہے کہ تکلیف محسوس نہیں کرتی سو لاشن سڑکوں پہ پڑی ایسے تکلیف نہیں ہوتی دو سو زخمی پڑے اسپتالوں میں سے تکلیف نہیں ہوتی سو گوار مائن بیٹھوں رو رہے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوتی صرف دکان تک جانے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں دکان تک رسائی ہماری نہیں ہے تکلیف کا احساس تمہارے اندر پیدا کرنے کے لیے ہم باہر نکلے ہیں اور یہی مقصد ہے ازاداری ہے ازاداری جو سڑکوں پہ ہوتی ہے ازاداری جو روڈوں پہ ہوتی ہے وہ صرف ایک رسل نہیں ہے بلکہ اس ملت کو بتانا ہے کہ تیرے اندر احساس ہو تکلیف ہونا چاہیے تجھے اپنے بھائی کی مصیبت میں تکلیف دے تکلیف زیادہ ہونا چاہیے لیکن اس ملت کو تکلیف نہیں ہے اگر ان سب کو تکلیف کا احساس ہوتا تو یہ بھی گھروں میں نہ بیٹھے ہوتے یہ بازاروں میں نہ ہوتے یہ بھی آپ کے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے یہ تکلیف انشاءاللہ احساس ان کے اندر پیدا ہوگا اور آپ نے یہ احساس پیدا کرنا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت آپ کو دیئے جب سارے بے حص ہو گئے ہیں آپ کے اندر خدا نے درد انسانیت کا درد دین کا درد ملت کا درد ہر چیز کا خدا نے آپ کے اندر پیدا کیا ہے آپ ہی خدا کے وہ برگزیدہ صالحین بندے ہیں جو عبادت کر رہے ہیں یہ عظیم عبادت ہے جو اس وقت آپ انجام دے رہے ہیں اپنے اس عمل کی عظمت کی طرح متوجہ رہنا ہے عزیزان کسی سے رلجلہ نہیں ہے اوشیاری کے ساتھ دائیں بائیں نگاہ رکھنی ہے مشکوک افراد ممکنے داخل ہوں بہت لوگاں برگلانے کے لیے یا کچھ اور ہر ایک کی اوپر نظر رکھنی ہے اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون دو پروگرام کی انتظامیہ ہیں درنے کی اس کے ساتھ آپ نے مکمل تعاون کرنا ہے پورے پاکستان میں خصوصاً آپ نے جو جگہ انتخاب کیے یہی احتجاج کی مناسب جگہ ہے بعض لوگوں نے لنجری پوائنٹ انتخاب کیے پرسکون جگہیں جہاں پر ہر چیز اوپر ہو رہا ہو جہاں پر یہ افراد بیٹھے ہوئے ہوں یہ احتجاج ہے اور یہ احتجاج امام زمانہ انشاءاللہ مشہدہ کر رہے ہیں اور چونکہ آج مصیبت کے اصلی سوگوار امام حجت و امام زمانہ ہے آپ سب نے در حقیقت یہ پرسا و یہ تسلیت امام زمانہ کو پیش کرنی ہے اور امام زمانہ جو کربلا کے واقعہ سے لے کر آج تک ہر روز ان لاشوں پر رو رہے ہیں جب آپ کو دیکھتے ہیں اس راہ پر آنا تو امام زمانہ کو پھر ایک تسلیت و تسلیت مل جاتی ہے آپ در حقیقت اپنے وجود سے امام زمانہ کو تازیت و تسلیت کہہ رہے ہیں اور آپ نے در حقیقت وجود اپنا یہاں پر ثابت کیا ہے اپنے حضور سے لبیت کہا ہے وہی لبیت جو حسین ابن علی نے مانگا تھا ہم سے آخری ندا سید الشہداء کی یہ تھی حل من ناصر ان یمسورونا حل من مغیفن یمی سنا حل من زاب بن یدبوان حرم رسول اللہ کون ہے جو ہماری فریاد سنے کون ہے جو ہماری ندا پر لبیت کہے کون ہے جو حرمت رسول کا دفاع کرے آپ سب آج مل کر وہ اپنے وجود سے لبیت کہہ دیا آپ سب مل کر خہران و برادران دونوں ہاتھ بلند کر کے فضا میں لہرا کر پوری طاقت کے ساتھ پورے امام جذبے کے ساتھ حسینی و زینمی فلولے کے ساتھ سب نے مل کر یہ شعار دینا ہے لبیت یا حسین